محبت ایک ننہ سا پودا ہے جو وفا اعتبار اور عصت سے پروان چڑھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسے خوشبودار درخت کا روپ دھار لیتی ہے جس کی خوشبو ہر ایک کے لیے ہوتی ہے محبت صرف مرد اور عورت سے مشروط نہیں بلکہ ایک ماں کی بچے سے پھوکے کی روٹی سے محبت صرف مرد اور عورت سے مشروط نہیں بارش کی زمین سے اور جدائی کی ملن سے عرص محبت ہر روپ میں ہر شکل میں ہمارے اردگرد ہر جگہ موجود ہے سامن نے ایک تائرانہ نظر سب پر ڈالی اس کے الفاظ کے پسوں میں گھرے سب اسے دم ساتھے سن رہے تھے جن میں سر فیرست مرہاں حیدر تھی اور بس یہیں پر آ کر اس کے الفاظ نے پلٹا کھایا تھا لیکن یہ گئے زمانوں کی بات ہے جب محبت اور اس کی کرامات پر یقین رکھا جاتا تھا جب بھوک لگنے پر سبر گیا جاتا تھا بارش نہ آنے پر دعا مانگی جاتی تھی جب بلکتے بچے کو ماں کی گوت میں سکون ملتا تھا اور جدائی کی گھڑیوں میں بھی وصالے یار ہوتا تھا یہ باتیں گزرے زمانے کے ساتھ ہی گزر چکی ہیں آج اگر محبت کہیں زندہ ہے اس کا وجود پایا جاتا ہے تو شاید وہ اتنی تہوں میں چھپ چکا ہے کہ اس سے گرد ہٹانا ناممکن ہے ویسے مس مرحہ آپ کے نزدیک محبت کیا ہے اپنی بات مکمل کر کے دم سادھے کھڑی مرحہ حیدر کی سمت متوجہ ہوا تھا اور مرحہ حیدر یوں چونکی جیسے کسی خواب سے یک دم جگہ دیا ہو میرے نزدیک محبت بارش کی پہلی بون جیسی ہے جو خود فنا ہو کر زمین کی بقا کی وجہ بنتی ہے یعنی آپ یہ مانتی ہیں کہ مجنو کا سہراؤں کی خاک چھاننا صحیح طرز عمل تھا آنکھیں سکیڑ کر مرحہ حیدر کو بغور دیکھا ہاں گستاخی ماف لیکن یہ وہ دور نہیں ہے جہاں محبت کو عبدی سمجھا جاتا تھا آج کل محبت یوز اینڈ تھرو سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کوئی پاگل ہی ہوگا جو محبت کے خاطر اپنا گھر پار چھوڑے اور جوک لیے سہراؤں کی خاک چاننے کے لیے نکل کھڑا ہو بھلا آج کے دور میں محبتوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ آپ کے قدموں میں رلنے کے لیے تیار کھڑا ہے تو تمہارے نزدیک محبت صرف کھلونا ہے جب چاہاں کھیل لیا اور جب چیپ بھر گیا تو پھینک دیا میرہا کو زامن کی باتوں سے شدید تک پہنچا تھا یقیناً زامن دھیرے سے مسکر آیا آپ کو کیا لگتا ہے اگر مسٹر مجنو کے دور میں نائٹ کلپ ہوتے تو وہ سہراؤں کی خاک چھانتا نہیں مس مرہا حیدر وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے نائٹ کلپ جاتا اور کسی حسینہ کی ظلفوں کا حسیر ہو کے لیلہ کو بھول بھات جاتا یہ دنیا ایسی ہی ہے یہاں کوئی کسی کے لیے جوک نہیں لیتا سامن کا مقصد صرف میرہا کو تپانا تھا اور حسب عادت وہ تب بھی گئی تھی محبت کو کھلونا صرف تم جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں جس کے نسدیک زندگی ایک تھرل سے زیادہ کچھ نہیں جو تعلیمی اداروں میں اپنے باپ کے پیسوں سے آیاشی کرنے آتے ہیں جن کا مقصد صرف مارک اٹھائی ہو وہ محبت جیسے فلسفے کی اہمیت کیا جانے آپ تو دل پر ہی لے گئیں ورنہ میں نے تو اپنے خیالات پیان کیے تھے وہ مرہا کے تپے تپے تاثرات سے رز اٹھاتا مزے سے بولا جبکہ مرہا اسے نظرانداز کیے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی کیونکہ پیریڈ آف ہو چکا تھا اببہ آپ سر آپ ہی اپنا خیال نہیں رکھتے میں سوپ بنا کر گئی تھی مگر ذرا جو آپ نے چکھا ہو اگر نہیں پینا تھا تو مجھے بتا دیتے میں کچھ اور آپ کے لئے بنا جاتی وہ نیروٹھے پن سے کہتی انہیں سوپ پلانے لگی دل نہیں کیا بٹوا بعض کام نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتے ہیں وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی ہاں جیسے تُو نے اپنے دل کو مار کے فیض عالم سے شادی کا فیصلہ کیا ہے کاش کاش فٹوا میں آپہچ نہ ہوا ہوتا تو میری بیٹی کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا حیدر علی نے افسرد کی سے کہتے سوپ کا پیالہ سامنے سے ہٹایا میں خوش ہوں اببہ اور ویسے بھی ہر انسان مکمل نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں اسی لئے سمجھوتا ضروری ہو جاتا ہے سمجھوتے کے سہارے زندگی نہیں کاٹی جاتی محبت زندگی کا لازمی جز ہے جس کے بغیر زندگی پنجر زمین سی ہوتی ہے جہاں نہ کوئی فصل لکتی ہے اور نہ ہریالی آتی ہے حیدر علی کا بس نہ چلتا تھا ورنہ وہ کپکا فیض جیسے ناسور کو اپنی بیٹی کی زندگی سے نکال پھینکتے جب ضروریات زندگی آپ کا راستہ روکے کھڑی ہوں تو محبت اتنی ضروری نہیں رہتی اس کے لہچے میں تلخی اتر آئی اور ویسے بھی محبت ہمیں دیتی ہی کیا ہے جو ایک وقت کی روٹی نہ دے پائے جو مشکل وقت میں سہارا یا ڈھال نہ بن پائے وہ محبت بھی بنجر زمین کی ہی مانند ہوتی ہے ایک پودے کو بھی ہرا بھرا رہنے کے لیے کھات پانی کی ضرورت ہوتی ہے تم تو پھر عورت ہو جس کا زمیر ہی محبت کی مٹی سے گندھا گیا ہے عورت محبت کے بغیر سوکھی لکڑی کی مانند ہوتی ہے سراسی زرب سے چٹک جاتی ہے عورت وہ خاص مرد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور مرد کی محبت تو عورت کے لیے صبح کی ازان جیسے مقدس اور پاک ہوتی ہے بھلا فیض جیسا وہ بار شخص جس کی سکھیں دنگا فساد کرتے اور راتیں توافوں کے پاس گزرتی ہیں وہ بھلا محبت کے مانے و مطالب سے کیسے واقف ہوگا ابھی وقت تیرے ہاتھ میں ہے بٹوا سوچ لے اس سے پہلے کی زندگی میں سوائے پچتاوے کے کچھ نہ بچے ان کے الفاظ سے تپکتی آسیت نے مرحا کے دل کو جکڑا پر وہ ان کی بات ماننے سے قاسر تھی اسی لیے ان کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے گویا ہوئی سوچتے وہ ہیں اببہ جن کی زندگی میں دوسرا آپشن موجود ہوتا ہے ہم جیسے جو دوسروں کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوں ان کی سوچوں تک پر بھی دوسرے قابض ہوتے ہیں اور ویسے بھی آج کے دور میں محبت صرف وقت گزاری کی چیز ہے لوگ استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں سامن بشر حیات کا خیال آتے ہی ایسے لوگ پائے جاتے وہاں محبت اور محبتوں کا وجود بے مانی ہو جاتا ہے پر بٹوہ بہت باتیں ہو گئیں اب آپ دوالیں اور آرام کریں وہ انہیں ٹوکتے ہوئے بولی حیدر علی نے خاموشی سے دوا کھالی مگر التجائیہ نظریں اب بھی مرحہ پر جمی تھی وہ انہیں نظرانداز کرتے ہوئے پاہر آ گئی مرحہ کی والدہ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اس کی پرورش حیدر علی کے ہاتھ میں ہوئی تھی حیدر علی ایک معمولی سے کلرک تھے پر اس کے باوجود انہوں نے مرحہ کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی جن دنوں مرحہ نے ایم بی اے کا ایکزام پاس کیا انہی دنوں حیدر علی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی دونوں ٹانگیں گواں بیٹھے تھے مرحہ پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی ماں کو تو کبھی دیکھا نہ تھا زندگی کا ہر رشتہ باپ سے ہی وابستہ تھا مگر اس قیامت سے بڑی قیامت فیض عالم کا اس کی زندگی میں آنا تھا ایکسیڈنٹ ہونے پر فیض عالم ہی انہیں ہاسپٹل لے کر گیا تھا اور پھر اس نے ہی ہاسپٹل اور اس کے بعد کے اخراجات اٹھائے تھے یوں وہ قرزوں کے بوجھ میں دبا کر مرحہ کی زندگی کا مالک بن بیٹھا تھا چونکہ حیدر علی کو خود سہارے کی ضرورت تھی تو وہ کیسے مرحہ کا سہارا بن باتے لیکن گاہے بگاہے وہ اسے انکار پر اکساتے رہتے تھے اور مرحہ ہر دفعہ پہلو تہی سے کام لیتی تھی وہ چاہ کر بھی اس شادی سے انکار نہیں کر سکتی تھی فیض عالم جیسے اوباش سے کوئی بھائید بھی نہ تھی وہ مرحہ جیسی تنہا لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا اگر وہ خود باعث طریقے سے مرحہ سے شادی کر رہا تھا تو اسے کیا پڑی تھی اپنی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی جبکہ وہ حیدر علی کے ساتھ رہ کر ان کی دیکھ پھال بھی کر سکتی تھی اور رہا دل تو زندگی نے اتنی محلت ہی نہ دی کہ اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے کیا شریف کھرانے کے لڑکے اس وقت کھراتے ہیں حارب کی بردے پارٹی تھی جہاں سب فرنس نے خوب حلا گلا کیا تھا زاکر اور علماز تو اب پھی آنے نہیں دے رہے تھے مگر وہ معصرت کرتا اٹھ کیا تھا جلدی جلدی کرتے پھی رات کے دھائی بچ گئے تھے اور آتے ہی پہلا ٹاکرا بشر حیات سے ہوا تھا جو اسی کے انتظار میں اب تک جاگ رہے تھے آپ کو کس نے کہا ڈیڈ میں شریف لڑکا ہوں میں تو ایک نمبر کا عباش لفنگا اور بد کردار جسے نہ اپنے ویلیوز کا پتہ ہے اور نہ ہی اپنے شہانہ خاندان کی عزت کا خیال ہے وہ وہی الفاظ دہراتے بولا جو اکثر اسے بشر حیات سے سننے کو ملتے تھے آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے یا آپ کسی اور سے مقاطب ہیں ارد کرت نظریں دوڑائیں پر میرے علاوہ یہاں کوئی اور نظر نہیں آ رہا آپ ایسا کریں کسی اچھے سے سیکیٹریس سے اپنا معاینہ کروائیں کہیں آپ کو شہر آپ بشر حیات اپنا زب کھو کر دھاڑے جبکہ زامن نے فٹ سے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھی اور تابداری سے سر اسفات میں ہلایا اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو ایک تو گھر لیٹ آتے ہو اوپر سے بکواس ہلت ان کی دھار سن کر ساریاں توڑی چلی آئیں تھی کہہ دو اپنے بیٹے سے ساریاں یہ میرا گھر ہے اسے سرائے سمجھنے کی بھول ہر کس نہ کرے ایک تو رات رات پھر غائب رہتا ہے اور مجھے ہی علاج کا مشورہ دیتا ہے اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو میرے حکم پر چلنا ہوگا ورنہ اپنا بندبست بھی اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کر لے وہ ایک خسیلی نظر زامن پر ڈال کر تنفن کرتے سیڑھیاں چڑ گئے جبکہ زامن نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا زامن اپنے ڈیٹ کو کیوں اتنا غصہ دلاتے ہو ساریاں بیبسی سے بولی میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا وہ بھی بلکل فری اب پسند نہیں آیا تو نہ لیتے چلنانے کی کیا ضرورت تھی وہ نروٹے پن سے بولا تم بچے نہیں رہے جو ہر بات تمہیں سمجھانی پڑے وہ ڈیڈ ہیں تمہارے اگر کچھ کہ لیتے ہیں تو تمہارے بھلے کو ہی کہتے ہیں ساریاں خفا ہوئیں یہی بات تو میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں میں اب بڑا ہو گیا ہوں اپنا برا بھلا سمجھ سکتا ہوں مجھے بچوں کی طرح ڈانٹنا اور ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں وہ ہنوس خفا تھا ہاں جانتے ہیں تم کتنے بڑے ہو چکے ہو تم شاید کچھ ماہ پہلے والا واقعہ بھول گئے ہو تمہارے ڈیڈ نے پرنسپل کے سامنے جتنی سبکی اٹھائی تھی وہ شاید ہی کبھی فراموش کر سکیں اور اب اگر وہ تم پر روک ٹوک کرتے ہیں یا خفا ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس رویے کے لیے حق بجانب ہیں ساریاں نے اسے لطاڑ کر رکھ دیا کچھ نہیں بھولا مام واقعہ بھی اور اس کی اصل جڑکو بھی ذہن کی سکرین پر ایک چہرہ روشن ہوا تم ہماری اکھلوتی اولاد ہو اگر تم ہی یوں بے رہ ربی کا شکار ہو گئے تو ہمارے پاس کیا بجے گا تمہارے بات تو ہمارے پاس کھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ساریاں کے لہجے میں قرب سے مٹایا جس نے سامن کو تڑپا کے رکھ دیا اچھا آپ روئے نہیں آئندہ سے وعدہ نہ کبھی گھر لیٹ آؤں گا اور نہ ہی کوئی ایسا کام کروں گا جس سے آپ دونوں کو سب کی اٹھانی پڑے آپ کو پتہ ہے مجھے یہ آنسوں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے خاص طور پر خوبصورت عورتوں کی آنکھوں میں وہ شرارت سے کہتا ان کے آنسوں صاف کرنے لگا جبکہ ساریاں نے اس کے کندھے پر تھپ رسیت کی شریف کہیں کا اور ٹیرس پر کھڑے بشر حیات نے ایک مطمئن سانس فضاء کے سپرٹ کی وہ جانتے تھے زامن جیسے اتھرے گھوڑے کو کوئی نکیل دا سکتا ہے تو وہ ساریاں بشر حیات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا ہمارے شہر میں پھولوں کی کوئی دکان نہیں بس ایک شخص کے مسکرانے سے کام چلتا ہے یونیورسٹی نے ایکزام نیکسٹ منت سٹارٹ کرنے تھے ایسے میں ہر کوئی کتابوں میں سردیے بیٹھا نظر آتا تھا جبکہ فائنل ایکزامز تھے تو اسٹوڈن کے افراد افریقہ عالم ہی نرالا ہوتا تھا مگر ایسے میں واحد زامن بشر حیات کا گروپ تھا جو اپنی پرانی روش سے ایک انچ پیچھے نہ ہٹتا تھا اب بھی وہ سبھی پلے گراؤن میں آہا کار مچائے ہوئے تھے وہاں سے گزرتی میرہا حیدر نے تاجب سے انہیں دیکھا بلو شرٹ راؤزر میں باسکٹ پال کھیلتا وہ گول کرنے میں مصروف تھا زامن کی نظر میرہا پر پڑی تو ایک مسکان اس کی سمت اچھالی وہ اس پر لانت پھیجتی کلاس روم کی سمت پڑھی کیونکہ اس کا پیرڈ سٹارٹ ہونے والا تھا جو ہی وہ کلاس روم سے باہر نکلی پوری طرح سے کسی سے ٹکرا گئی اس سے پہلے گرتی سامن نے کمر کے گرد بازو ہمائل کر کے اسے سنبھالا دیا آپ ٹکرا کے معذرت نہ کریں پھول لگنے سے کچھ نہیں ہوتا میرہا کو لب پھولتا دیکھ کر اس نے بڑی درنگ میں شیر پڑھا خفز سے یک بار کی میرہا کا چہرہ سرخ پڑا اور اسے خود سے پرے دھکیلا تم شاید پوش میں نہیں ہو ورنہ تمہیں اتنا سینس تو ہوتا کہ اپنے پروفیسر سے کس طرح بات کرتے ہیں انور میری نظر کو یہ کس کی نظر لگی وہ بھی کا پھول مجھ کو لگے ہے کلاب کا میرہا کے نقود سے کہنے پر سامن نے کانوں کو ہاتھ لگاتے پھر سے شیر پڑھا میں ابھی جا کے دین آفس میں تمہاری شکایت کرتی ہوں تمہیں تو دین ہی پوچھیں گے میرہا نے دین آفس کی سمت قدم بڑھائے مگر زامن کے الفاظ نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا آپ یہ غلطی ایک بار پہلے بھی کر چکی ہیں اور بدلے میں دین کی بے بھاؤ کی بھی آپ کو سننی پڑی تھی نہیں وہ چہرے پر کمینی مسکان سجائے میرہا کو پہلے سے بھی زیادہ کمینہ لگا اور کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ ایک دفعہ آپ مجھے سزا دلوا چکی ہیں تو یہ سلسلہ بار بار چلتا رہے گا کیونکہ آپ کی طرف ابھی پہلا ہی ادھار ہے مزید قرض چڑھا کر کیوں اتنا مقروض ہوتی ہیں تم جیسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے بادب بانصیب اور بے عدب بے نصیب جواباً وہ بھی تنفر سے گویا ہوئی اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کان کھجایا پر وہ کیا ہے نمس مرحا میرا ان لوگوں میں شمار نہیں ہوتا کیونکہ میرے لیے بے عدب بھی با عدب کے زمرے میں شمار ہوتا ہے اور شاید آپ نے میرا ٹریک ریکارڈ چیک نہیں کیا دنیا کی ہر کامیابی زامن بشر حیات کے لیے ہی ہے چہرے پر وہی مسکان جسے میرا کو شدید چڑھ تھی محبت پر ہوئے مباحثے کے بعد آس پھر سے وہ دونوں آمنے سامنے تھے اور ان کا آمنہ سامنا تو اسی دن ہو گیا تھا جب میرا نے نیا نیا یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا ہوا کچھ یوں کہ زامن کا ایکنومکس کے ریاض سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا نہ مارا کہ بیچارہ شدید زخمی ہو کر ہاسپیٹل جا پہنچا دین آفس میں زامن کے خلاف گواہی دینے کے لیے کوئی نہ گیا تب سب کی بے حصی پر کرتی ہوئی وہ خود دین آفس پہنچی اور سارے واقعے سے دین کو آگاہ کیا جس کے نتیجے میں زامن کو ایک مہینے کے لیے یونیورسٹی سے بے دخل کر دیا گیا بات یہی پر ختم نہیں ہوئی کیونکہ گھر جانے پر بشر حیات نے اس کی وہ کلاس لی کہ کچھ نہ پوچھیں ایک مہینے کے لیے زامن کو دی گئی ہر سہولت چھین لی گئی وہ یونیورسٹی سے دپئے دخل ہوا ساتھ ہی ہر آیاشی بھی چھین لی گئی اوپر سے اتنے کول ڈائیت کا اتنا روڑ بیہیوئر اب سارا غصہ مرحہ حیدر پر نہ نکلتا تو کس پر نکلتا یونیورسٹی واپس آتے ہی اس نے نتنے طریقوں سے مرحہ کو پریشان کرنا شروع کر دیا تنگ آ کر مرحہ نے پھر سے دین آفیس میں اس کی شکایت کر دی وہ مسرور سی دین آفیس سے آئی تھی مگر کچھ دیر بعد اسے دین آفیس میں طلب کر لیا گیا مس مرحہ آپ کو یہاں پر آپ کے شاندار اکیڈمک ریکارڈ کی بنیاد پر اپوائنٹ کیا گیا ہے اب اگر کسی چیز کا آپ کو علم نہیں تو اسٹوڈنٹ پر چلانے کے بجائے آپ لائبری میں جایا کریں وہاں آپ کے سبجک کے لحاظ سے آپ کو ہر ممکن مواد میں اثر ہوگا آئندہ مجھے آپ کی کوئی شکایت نہ ملے ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گی وہ مرے مرے قدموں سے تین آفیس سے باہر آئی تھی سامنے کھڑے زامن کو دیکھ کر وہ سارا معاملہ ایک پل میں سمجھ گئی تھی جو چہرے پر مسکان سجائے جداتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا تنفر کی شدید لہر کو وہ سینے میں دبائے وہاں سے گزر گئی تھی پر زامن بشر حیات ہر جگہ اس کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے موجود ہوتا تھا اب بھی وہ بغیر کچھ کہے گزر گئی تھی جبکہ زامن اپنی جیت پر مسرور ہوا تھا دکھ ہوں درد ہوں ساس ہوں یا بیتے دنوں کی آواز ہوں میں جو کچھ بھی ہوں جو کوئی بھی ہوں تم بن بہت اداس ہوں میرے خیال سے یہ والا لہنگا زیادہ سوپ کرے گا تم پر ایسا کرتا ہوں اسے ہی پیک کروا لیتا ہوں وہ دہکتے ہوئے سوخ روسی جوڑے کو لیے کاؤنٹر کی سمت پڑ گیا جبکہ پیچھے وہ کرتی رہ گئی وہ پیز عالم کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے آئی تھی پیز عالم کوئی بھی چیز خریدتے وقت اس کی صلح ضرور لیتا مگر خریدتا وہی جو اسے پسند ہوتا تھا میرہ بے بسی سے اسے چیزیں خریدتا دیکھتی پر کہتی کچھ نہ جب زندگی ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ گزارنی تھی تو چیزوں سے کیا فرق پڑتا تھا کاش یا اللہ میرا بھی کوئی بھائی ہوتا تو میں دیکھتی کیسے یہ شخص منمانی کرتا وہ ہر مشکل میں میرے آگے ڈھال بن جاتا یا اللہ تو نے مجھے بھائی تو نہیں دیا پر کیا تیری اس اتنی بڑی دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو مجھے فیض عالم جیسے عباس شخص کے شر سے محفوظ رکھ سکے ہائی میس میرہ آپ مجھے ہی یاد کر رہی تھی نا لیں آپ نے یاد کیا اور میں حاصل فرمائیں کیا حکم ہے اس پندہ ناچیز کے لیے وہ جو آنکھیں بند کیے اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی سامن بشر حیات کی مداخلت پر اور اس کی بےہودہ بکواس سن کر کنکھیوں سے فیض عالم کو دیکھا جو کاؤنٹر پر بل بنوا رہا تھا کیا ہوا آپ کو خوشی نہیں ہوئی مجھے یہاں دیکھ کے حالانکہ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد ہم پہلی بار مل رہے ہیں قسم سے مس مرحا میں نے آپ کو بہت مس کیا وہ اس کے چہرے پر ناغواری پھاک گیا تھا مگر ڈھٹائی کا عملی مظاہرہ کرتے وہ اپنی ہی آنکے جا رہا تھا یہ دیکھے بغیر کے پیچھے کھڑے فیض عالم کو دیکھ کر کس طرح مرحا کا رنگ ایک پل میں اڑا تھا آپ کو یہ سب مزاق لک رہا ہوگا پر سیریس لی آپ کے ساتھ گزرا گولڈن ٹائم میں چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتا آخر ہم ایک دوسرے کے بہت قریب جو تھے مرحا کا دل چاہا سائٹ پر پڑی قینچی اٹھا کر اس کی پھر پھر چلتی زبان کارٹ ڈالے تم جانتی ہو اسے اور کون سے ساتھ اور تعلق کی بات کر رہا ہے یہ فیض عالم نے بظاہر تحمل سے پوچھا تھا مگر اس تحمل کے پیچھے کتنے توفان چھپے تھے یہ صرف مرحا جانتی تھی جبکہ زامن دلچسپی سے فیض عالم کا جائزہ لے رہا تھا جو بلیک پینٹ پر سرک پھولدار شرٹ پہنے ایک کان میں بالی اور شانوں کو چھوتے بالوں سمیت عجیب مزہکہ خیز لگ رہا تھا زامن کو ہور کے پہلوں میں لنگور کی مثال یاد آئی تو ہونٹوں پر خود بخود مسکان کھیلائی فیض عالم نے ناغواری سے اسے دیکھا جو پلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے سلیقے سے تراشیدہ بالوں کو سیٹ کیے کافی وجی اور جاسب نظر لگ رہا تھا آپ مسمرہ کے کون ہیں وہ خود کا جائزہ لیتے فیض عالم سے مخاطب ہوا یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے تم اس کے کیا لگتے ہو اور کب سے جانتے ہو اسے فیض عالم تنک کر زامن کے سامن میں کھڑا ہوا اور خود کو یوں پبلک پلیس میں ٹختہ مشک بنائے جانے پر مرحہ زمین میں گڑی جا رہی تھی آپ کو بتایا نہیں مسمرہ نے حالانکہ اپنے جانی دشمن کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ فیض عالم نے شتت سے مرحہ کی کلائی تبوجھ کر سامنے کیا تھا تو یہ گل کھلاتی رہی ہے تو پروفیسوری کے نام پہ میں بھی کہوں جب میں سارا خرچہ اٹھا رہا تھا تو تجھے ایک دمچہ نوکری کی کیا سوجھی یہ عاشقے لڑانے گئی تھی تو اس کی گرفت ناقابلے پرداشت حد تک مرحہ کی کلائی پر سخت ہوئی تھی لب سے ایک کراہ نکلی پر پروف کسے تھی آپ پلیس ایک دفعہ میری بات تو سن لیں یہ جھوٹ کہ چٹاہ مرحہ نے بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا جبکہ زامن اپنی جگہ فریز ہوا تو گھر چل بچ جات تجھے میں بتاؤں گا پیز عالم سے دھوکی کی کیا سزا ملتی ہے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جا چکا تھا کچھ پل ساکت رہنے کے بعد سامن نے کندھے اچھکائے اور اپنی ادھوری شاپنگ مکمل کرنے چل پڑا تو سمجھتا ہے اگر فضول مجھے تو کر کے ہمت ذرا بھول مجھے ہلو موم اینڈ دیت کیسے ہیں آپ دونوں وہ ٹائی کی نارڈ دھیلی کرتا ساریا کے پاس ہی سوفے پر دھیر ہو گیا تھک گیا میرا بیٹا آپ نے ابھی سے میرے بیٹے پر اتنا بوجھ ڈال دیا دیکھیں کیسی شکل نکل آئی ہے وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی محبت سے گویا ہوئی جبکہ ان کے شکپے پر بشر حیات نے تڑپ کر ان کے لال کو دیکھا جس نے ہفتہ بھر پہلے ہی آفس جوائن کیا تھا بیگم ہم بھی کسی کے لال ہیں اور آج سے نہیں پچھلے ستائیس سالوں سے بزنس کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لادے ہوئے ہیں ہمارے لیے تو کبھی ایسے فکر نہیں دکھائی آپ نے اب اگر بیٹا ہمارا کچھ بوجھ بانٹ رہا ہے تو ہو گئیں اس کی ناز پر داریاں اٹھانا شروع لکھ کی بات ہے دیت آپ کے پاس میری مام جیسی ماں جو نہیں تھی اس نے ساریا کے گرد بازو ہمائل کیے جواباً ساریا نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا سامن نے ایک جتاتی نظر باپ پر ڈالی وہ خوف کہہ کر ٹیلیویزن کی سمت متوجہ ہو گئے جب سے زامن نے بزنس جوائن کیا تھا بشر حیات اور اس کے تعلقات بحال ہو گئے تھے وہ پھر سے اس کے کول ڈائٹ بن گئے تھے اوکے مام آپ کھانا لگوائیں میں چینج کر کے آتا ہوں کوٹ بازو پر ڈالے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا مگر ٹیلیویزن پر بریکنگ نیوز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا کسی ریڈ لائٹ ایریے میں پولیس کی ریٹ پڑی تھی جہاں سے کافی گرفتاریاں عمل میں آئی تھی وہ سر کو جھٹکتے سیڑھیاں دوبارہ چڑھنے لگا تب ہی اسکرین پر ایک شناسا چہرہ نمودار ہوا درمیانی ساتھ آٹھ قدموں کا فاصلہ ایک جس میں تیہ کرتے وہ واپس ٹیلیویزن اسکرین کے پاس آیا سیاہ چادر میں چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی وہ وہی تھی مگر آج دوپہر کو تو وہ اسے شاپنگ مال میں ملی تھی تو اس بدنام جگہ پر کیا کر رہی تھی کچھ گھنٹے پہلے کا واقعہ اس کے ذہن کی سکرین پر نمودار ہوا ساتھ ہی اس شخص کا رد عمل بھی جو دیکھنے میں ہی عباش دکھائی دے رہا تھا کہیں اس نے ہی تو او مائی گاڈ کیا ہوا زامن تم ابھی تو آئے ہو پھر سے کہاں جا رہے ہو ساریا پیچھے سے چلائی مگر وہ انہیں نظرانداز کرتا لمبے لمبے دکھ پھرتا چلا گیا تھا وہ سیدھا مرہا حیدر کے کھر گیا تھا دروازہ چوپٹ کھلا تھا وہ چھجکتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھے تھے ایک کمرہ خالی پڑا تھا جبکہ دوسرے کمرے میں حیدر علی فرش پر گرے پڑے تھے سر سے خون بہ رہا تھا سامن ایک پل میں ہواس پاختہ ہوا تھا کئی دقتوں سے ان کے لاغر وجود کو اٹھا کر بیٹ پر لیٹایا تھا تب ہی زاکر اور علماز کیا آگئے تھے جنہیں وہ راستے میں ہی کال کر چکا تھا بہت مشکل سے حیدر علی کو ہوش آیا تھا وہ اجنبی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تھے تب ہی زامن آگے بڑھا انکل میں زامن ہوں مس مرحہ کا سٹوڈنٹ آپ مجھے بتائیں گے آپ کے ساتھ یہ سب کس نے کیا اور مس مرحہ کہاں ہیں مرحہ حیدر علی کو جیسے ہوش آیا سامن بیٹا میری بٹو اس شیطان کے پاس ہے پلیز بچالو اسے میری مرحہ کو بچالو وہ اٹکتے ہوئے بولے سامن کے بترین خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی تم دونوں انہیں ہسپٹل لے کر پہنچو وہ مس مرحہ کو لے کر آتا ہوں پر سامن تم اکیلے میری فکر چھوڑو اس وقت انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا اور اگلے آدھے گھنٹے میں رش رائیونگ کرتے ہوئے وہ پولیس اسٹیشن میں تھا اپنے ذرائع اور اس رسوخ استعمال کر کے صبح تک مرحہ کو چھڑوا کر وہ اسے لیے ہسپٹل پہنچا تھا جہاں پر ایک نئی قیامت مرحہ کی منتظر تھی اون زیادہ بہنے کی وجہ سے ہیدر علی زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے تھے وہ تو اپنی بربادی کا ڈھنگ سے ماتم بھی نہیں کر پائی تھی کہ زندگی نے ایک نیا امتحان تیار کر دیا تھا کچھ کھنٹے بعد اسے ہیدر علی سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ دور کر ایمرجنسی وارڈ میں گئی تھی یہاں زامن پہلے سے ہی موجود تھا وہ اسے نظرانداز کرتی ہیدر علی کے سینے سے جا لگی اببا سسکیوں کے درمیان وہ بمشکل بول پائی ایک آخری خواہش پوری کرو گی بٹو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے انہوں نے کنکھیوں سے زامن کو دیکھا جو خاموشی سے باہر نکل گیا اببا آپ وہ تڑپ اٹھی تھی زیادہ سوال جواب کرنے کا وقت نہیں ہے اور نہ میرے پاس وقت ہے میں نے زامن سے بات کر لی ہے اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا تم اپنے اببا کے آخری خواہش پوری کرتے ہوئے زامن سے نکاح کرو گی الفاظ تھے یا خنجر وہ پل میں لہو لہان ہوئی حیران ہو کر انہیں دیکھا جو آس پھری نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے ہوئے تھے آپ نہیں جانتے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسی شخص کی بطولت ہے نہ وہ آج میری زندگی میں ہوتا اور نہ میں یوں پرباد ہوتی مجھے نہیں پتا بٹو کون غلط ہے اور کون سہی چادر ڈال سکتا ہے تو وہ زامن ہے انکار مت کرنا بٹو پرنا میرا دل پھٹ جائے گا اسے موں کھولتا دیکھ وہ تیزی سے بولے تھے مرحہ نے بے بسی سے سر جھکا دیا تھا اگلے کچھ لمحوں میں وہ مرحہ حیدر سے مرحہ زامن بن چکی تھی حیدر علی بھی شاید اسی پل کے منتظر تھے تب ہی چپ چاپ ہمیشہ کے لیے آنکھیں مون گئے بلکتی مرحہ کو لے کر وہ حیدر علی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گھر آیا تھا تدفین کے سارے انتظامات میں ساکر اور علماظ پیش پیش رہے تھے موم کو تمام صورتحال سے وہ پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا سوائے نکاح کے پرسہ دینے والی خواتین چلی گئیں تو گھر پر وہ دونوں اکیرے رہ گئے جہاں وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں سکوت میں درار ڈال رہی تھیں کچھ دیر پہ حص بنے رہنے کے بعد ووٹ کر اس کے پاس آ گیا میرہا زامن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کچھ پل آنکھوں میں اجنبیت لیے وہ اسے دیکھتی رہی اور دوسرے ہی پل کندھے پر رکھا ہاتھ چٹکتے زامن پر پل پڑی تھی کھپڑوں اور مکوں کی پرساتھ کر دی وہ چپ چاپ اس کا استعال سہتا رہا تھا کیوں کیا تم نے یہ سب کیا ملا تمہیں میری زندگی پر بات کر کے کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے ہر چیز کی لیمٹ ہوتی ہے پر تمہاری گراوٹ کی کوئی لیمٹ ہی نہیں تم نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا میری عصت میرا مان میرا غرور یہاں تک کہ میرا واحد رشتہ میرے اببا کو بھی مجھ سے چھین لیا میرے پاس کچھ نہیں بچا زامن بشرحیات وہ زامن کا دامن پکڑے پوری طرح سے سک رہی تھی زامن کے دل میں دھیروں ملال نے گھر کر لیا مجھے لگتا تھا میں کسی کو ناپسند ضرور کر سکتی ہوں میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی شدید نفرت ہے مجھے تم سے شدید نفرت مشتتوں سے روتی فرش پر گر گئی تھی اببا کاش سامن تم میرے اببا کو نہ چھین تے وہ بلکتی مرحہ کے پاس کٹنوں کے بر زمین پر بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا دنھال مرحہ میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ وہ اسے پرے دھکیل دیتی میرا باپ میرا واحد رشتہ تھا وہ کاش تم انہیں نہ چھین تے نہ چھین تے انودگی میں ذاتی مرحہ زبان پر اببا اببا کی تقرار تھی چونکہ زامن کے پاس کوئی جواب نہ تھا اسی لئے اس پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط تر کر دی وہ اس کی سینے سے لگی ہی سو گئی تھی سامن نے دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور بیٹ پر لٹا کر کمبل اڑھا دیا صبح فضل کے وقت مرحہ کی آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں سوفے پر زامن کو سوتے پایا اشتیال کی تیز لہر کو دل میں دبا دی وہ بضو کرنے کے لئے واشروم میں گھج گئی سامن کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا وہ اٹھ کر سہن میں آ گیا جہاں کچھ خواتین مرحہ کچھ زبردستی کھانا کھلا رہی تھی اجمبے سے سامنے کھڑے کوبرو نوجوان کو دیکھا جو مسلے ہوئے کپڑوں میں بھی انتہائی شاندار لگ رہا تھا وہ ان قواتین کو نظر انداز کرتا واشروم میں چلا گیا فریش ہو کر واپس آیا تو قواتین جا چکی تھی پلنگ پر آنکھوں میں آنسو لیے میرا پراجمان تھی جو اسے باہر آتا دیکھ اس کی سمت پڑھی میرے اببا نہیں رہے اب میرے پاس گوانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے تم سے گزارش ہے محلے میں جو میری بچی کچی عزت ہے اس کا بھرم رہنے دو اور یہاں سے چلے جاؤ سامن نے اچم بھی سے اسے دیکھا جو رات کے مقابلے میں اب کافی بہتر لگ رہی تھی اب وہ سے کیا بتاتا رات اس کے دل پر کیا واردات ہوئی تھی بقول شائر کے یوں ہی تو نہیں عشق میں مست ہوا میں ایک روح میری روح میں تحلیل ہوئی ہے شاید تم بھول رہی ہو تو بتاتا چلوں تمہارے اببا مرنے سے پہلے ہمارا نکاح پڑھوا گئے تھے اسی لئے اب ان کے بعد تم میری ذمہ داری ہو اور سامن بشر حیات کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے مو نہیں موڑتا وہ تحمل سے گویا ہوا جو کچھ بھی میں نے یا تم نے کیا وہ ہماری مجبوری تھی چونکہ اببا اس دنیا میں نہیں رہے تو مجبوری بھی ختم یہ تیہ ہے مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا اس لئے بہتر ہوگا تم مجھے طلاق دے دو جواباً وہ بھی تھنڈے تھار لہچے میں گویا ہوئی لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ میں رشتے بنانے پر یقین رکھتا ہوں نہ کہ توڑنے پر اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اپنا سامان پیک کرو اور حیات پیلس میں چلو میں اپنی رائے سے تمہیں آگاہ کر چکی ہوں آگے تم جو بہتر جانو لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی چلوں گی تو یہ سرسر تمہاری غلط فہمی ہے وہ نخوت سے کہتی جا چکی تھی زامن نے گہرا سانس پھر کر خود کو ڈھیلا چھوڑا اتنا بیتاب نہ ہو مجھ سے بچھڑنے کے لیے تجھ کو آنکھوں سے نہیں دل سے جدا کرنا ہے تم ہوش میں تو ہو تمہیں پتہ ہے تم کیا بکباس کر رہے ہو وہ تین دن بعد کر واپس آیا تھا اور ساری کہانی آ کر بشر حیات اور ساریا کی کوش کزار کر دی ساریا تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئیں جبکہ بشر حیات کہری نظروں سے بیٹے کا جائزہ لینے لگے تین دن کے مسئلے ہوئے کپڑے اللہ کی کہانی سنا رہے تھے آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں سمجھائیے اسے کہ اس لڑکی کو طلاق دے ہم نے کوئی سینٹر نہیں کھول رکھا کہ یتین مسکینوں کو پناہے دیں اگر مدد کرنی تھی تو اس کے اور بھی طریقے تھے یوں خود کو پیش کر دینا سراسر اماقت ہے اور تم اتنے بڑے کپ سے ہو گئے کہ اپنے فیصلے خود کرنے لگو ساریا کو تو یقین ہی نہ آتا تھا ان کی ہر بات ماننے والا بیٹا کیسے ان کی مرضی کے خلاف شادی کر سکتا ہے سمجھائیں اپنے بیٹے کو آج ہی جا کر سارا معاملہ کلیر کرے اور میں اپنے سرکل میں کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کرواتی ہوں وہ دونوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتی لاؤنس سے چلی گئیں پیچھے زامن ان کے رد عمل کو سوچتا رہ گیا بھلا اسے کہاں امید تھی کہ ماما اس کے خواہش رد کر سکتی ہے خائف ہوتے وہ نیروٹھے پن سے بولا نہیں جواب خلافے توقع تھا سامن کا موہ حیرت سے واہ ہوا کیونکہ میں جانتا ہوں یہ معاملہ ہمدردی کا نہیں بلکہ دل کا ہے حیرت کی زیادتی سے سامن کا موہ کھلا رہ گیا محبت کرتے ہونا اس سے دیکھو غلط پیانی ہر کس نہ کرنا اسے موہ کھولتا دیکھ انہوں نے ٹوکا سامن کے چہرے پر بھلی سے مسکان کھلی ہم اگر معاملہ میرے بیٹے کے دل کا ہے تو پھر ساریا کو تو منانا ہی پڑے گا پر یہ اتنا آسان نہیں ہے ایک آئیڈیا ہے اگر تم عمل کرو تو میں آپ کی ہر بات پر آئیڈیا پر عمل کرنے کو تیار ہوں بشرت موم میرہا کو اپنا لے وہ تیزی سے بولا ٹھیک ہے پھر تم مطمئن ہو جاؤ اور میرہا کو یہاں لانے کی تیاری کرو باپ کے بات پر وہ مسکرا دیا تھا وہ جو انہ پرست ہے میں بھی وفا پرست ہوں اس کی مثال بھی نہیں میری مثال بھی نہیں چند ثانیے اسے گھوڑنے کے بعد وہ دروازے سے ہٹ گئی تھی جبکہ وہ ہینڈ کیری کھسیتا ہوا اس کے پیچھے اندر داخل ہوا جب میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکی ہوں تو اس سب کا مطلب اشارہ سامان قسم تھا اور میں بھی تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا ہوں اب اگر تم میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی تو کیا ہوا میں تو تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہ سکتا ہوں بلا پروائی سے کہتا سہن میں بچھے پلنگ پر لیٹ گیا تو تم یہاں رہو گے اور تمہارے گھر والے وہ کیسے اس سب کے لیے راضی ہو گئے کسی قدر شک سے اسے گھورا راضی کہاں ہوئے ہیں یار ڈیڈ نے مجھے گھر سے نکال دیا اب ظاہر ہے میں اور کہاں جاتا مجھے تو یہی آنا تھا سو ڈیر آج سے میں تمہارا اور تم میری ہتھیلی پر گال ٹکائے وہ مہویے سے اسے دیکھ رہا تھا جو گلابی سوٹ میں روئی روئی سی سیدھا دل میں اتر رہی تھی حیرت ہے یہ اتنی خوبصورت ہے مجھے پہلے کیوں نہ محسوس ہوا اس نے دل میں سوچا تمہارا دماغ خراب ہے کیا جب میں کہہ چکی ہوں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو اس بےوقوفی کا مطلب تم ابھی کہ ابھی اپنے گھر جا رہے ہو ہینڈ کیری گھسید کر اس کے سامنے پٹک دی دماغ ہی تو چل گیا ہے تمہارے پیار میں ورنہ اپنی پورا سائے زندگی چھوڑ کر تمہارے ساتھ دو کمروں کے گھر میں رہنے آتا وہ تھنڈی سانس کھینچ کر بولا میں نے دعوت نہیں دی تھی اسے تس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ نقود سے کہتی واؤک آؤٹ کر گئی جانتا ہوں پر اس دل کا کیا کروں جو مجھے دغا دے کر تمہارے ساتھ کا تمنائی ہے اس نے دل میں سوچا تکیابا ہوں میں پھینچ کر آنکھیں بند کر لیں بادل تو بہت ہے مگر اس چہر میں ہم نے آنکھوں کے سوا کچھ بھی برستے نہیں دیکھا آج صبح سے ہی کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے آتی سردیوں کے دن تھے اسی لیے موسم ہلکی سے خون کی لیے ہوئے تھا وہ شاور لے کر بال تولیے میں لپیٹے سہن میں نکل آئی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی وہ سمجھی زامن ہوگا اسی لیے بنا دیکھے وہ دروازہ کھول کر واپس آگئی گھر کا راشن ختم تھا زامن قریبی مارکٹ تک لینے گیا تھا میرہا اس کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی پر زامن نے یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ میں تمہارے گھر میں رہ رہا ہوں اسی لیے کرایا سمجھ لو چونکہ شادی کے چکر میں وہ جوب پہلے ہی چھوڑ چکی تھی اب پھلا وہ گزر بسر کیسے کر دی یوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ زامن کی مدد لینے کو تیار تھی کیا حال ہے جانمن آواز تھی یا تھماکہ وہ شل سی ساکت اپنی جگہ کھڑی رہ گئی جبکہ ذہن ماضی میں سفر کر رہا تھا جہاں اسے بے دردی سے حیدر علی کے قطموں میں پھنکا گیا تھا حیدر علی بے پسی سے قطموں میں گری میرہا کو دیکھ رہے تھے دل تڑپ اٹھا تھا اسے باہوں میں بھڑنے کے فاہش دل میں اپری پر مازوری نے انہیں ہلنے کے قابل کہاں چھوڑا تھا پوچھ اپنی بیٹی سے یہ پڑھانے گئی تھی یا گلچھدے اڑانے تیرے کہنے پر اجازت دی تھی میں نے اسے تو افاہش ہو سکتا ہے پر میں نہیں ایسی سزا دوں گا اسے کہ اس کی ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی بالوں سے پکڑا اسے اپنے مقابل کھڑا کیا بڑا شوق ہے نا تجھے رنگ برنگ مردوں کا اب دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں تجھے ایسی جگہ پھینکوں گا جہاں ہر روز تجھے ایک نیا مرد ملے گا بہت آگ ہے نا تیرے اندر ساری ختم نہ کر دی تو میرا نام بھی فیض عالم نہیں فیض چھوڑ میری بٹو کو خدا کے خوف سے در حیدر علی مرحہ کی تکلیف پر تڑپ اٹھے تھے چھوڑ دوں گا پر وہاں جہاں اس جیسی بے حیاء عورتیں رہتی ہیں آخری دفعہ دیکھ لے اپنی بیٹی کو کیونکہ آج کے بعد یہ خود کو بھی پہچاننے سے قاسر رہے گی فیض عالم پھنکارا تھا خیدر علی نے تڑپ کر میرحہ کی کلائی کو دبوچھا پر فیض جیسے وحشی کے سامنے ان کا ناتوان وجود کہاں ٹک سکتا تھا ان کا سر سائٹ ٹیبل سے تکرایا اپا میرحہ چلائی تھی خیدر علی نے ہاتھ پاؤں چلائے مگر خنودگی میں جاتے ذہن نے ان کے حواس چھین لیے وہ روتی چلاتی ہوئی میرحہ کو لیے ایک کھوٹے پر آیا تھا اور چند لاکھ روپوں کے عوض اس کی عزت کا سودا کر دیا تھا وہ روتی گڑ گڑاتی ہوئی اس کے قدموں میں گری مگر وہ اسے رونتا ہوا وہاں چھوڑ کر چلا گیا اس کے جانے کے بعد میرحہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا جہاں وہ روتی ہوئی اپنے رب سے مدد مانگتی رہی تھی چند ہی گھنٹوں بعد باہر سے ایک عجب شور سنائی دیا ساتھ ہی بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں دروازہ کھلا اور پولس کی کانسٹیبل اس کے سامنے آکھڑی ہوئی کیمرہ میڈیا بدنامی اور اسوائی کا ایک نیا در کھلا جس نے میرحہ سے قوت گویائی چھین لی تھی اس کے بعد کیا ہوا اسے خود خبر نہ تھی پوشت تو تب آیا جب سامن اسے لیے ہاسپٹل پہنچا تھا تمہیں کیا لگا تھا فیض عالم سے پیچھا چھوڑانا اتنا آسان ہے یہ تو تیرے قسمت اچھی تھی جو تم بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی پر آج تجھے میرے عطاپ سے کون بچائے گا وہ قدم قدم اس کی سم پڑھ رہا تھا جس میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ خود کا بچاؤ کرتی ہوئی بھاگ کھڑی ہو اب تو تیرا وہ اپاہج باپ بھی نہیں رہا خیر ہوتا بھی تو میرا کیا بگاڑ لیتا اگلے پل وہ اس پر چھپتا تھا اور میرا کے حلق سے نکلنے والی چیف بے ساختا تھی سبر بیٹا میں مسلسل سربے لگا رہا ہوں انشاءاللہ جلد ہی وہ مان جائیں گی ویسے بھی وہ چند دنوں سے زیادہ تمہاری جدائی پرتاس نہیں کر سکتی اب سٹھوں گی سامن ان کی پوری بات سن کر اب سرب کی سے گویا ہوا بشر حیات کے پلان کے مطابق زامن کو گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے ساریہ زیادہ دیر بیٹے کی جدائی پرتاس نہیں کر پائیں گی اور اس طرح وہ میرا کو بطور پہو قبول کر لیں گی نیچرل سی بات ہے پہلی دفعہ تمہارے خلاف گئی ہیں لیکن تم فکر نہ کرو یہ سب وقتی فیز ہے آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا بشر حیات نے زامن کی دھارس بندھائی جبکہ ان کی بات سنتے زامن نے مرحا سے اتنی غیر سمداری کی توقع نہیں تھی میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں لائن راپ کر کے فون جیب میں رکھتا وہ تیزی سے اندر بڑھا اور اندر کے منظر نے اس کا فون کھولا ڈالا تیرس سے مٹھیاں بھیجتے وہ فیز آلم پر پل پڑا اور لاتوں گونسوں کی پوچھار کر دی اس اچانک ٹوٹنے والی افتاد پر فیز آلم اپنا بچاؤں بھی نہ کر پایا جبکہ خوف صدا سے مرحا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی ساکت نظریں زامن پر گڑی تھی جو ایک بار پھر سے اس کا نجات تہندہ بن کر آیا تھا شور کی آواز سن کر محلے کے کافی لوگ جمع ہو گئے تھے مرحا کے نکاح میں محلے کے چند لوگ شریف تھے یوں سب جانتے تھے کہ زامن مرحا کا شوہر ہے چند لوگوں نے زامن کو فیز آلم سے دور کیا جو زخمی شیر بنا فیز آلم کے پرخچے اڑانے کے در پر تھا پوچھئے ان دونوں سے یہ کس رشتے کی بنا پر ایک ساتھ رہ رہے ہیں یہ شریفوں کا محلہ ہے آج میرے ٹوکنے پر اس نے میرا یہ حال کیا ہے کل کو آپ لوگ کچھ کہیں گے تو یہ آپ کے ساتھ یہی سب کرے گا زمین پر خون تھوکتے فیز آلم نے زہر اگلا تھا بیری ہے یہ میری شرعی حق رکھتا ہوں میں اس پر اور تم کتنے شریف ہو یہ تم سمیت سارا محلہ جانتا ہے لوگوں کی سوالیاں نظروں پر تھاڑتے ہوئے سامن نے خود کو محلے داروں کی گرفت سے آزاد کیا تھا اور آگے پڑھ کر فیز آلم کو کالر سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا آئندہ اگر میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا اسے مرحہ حیدر سمجھنے کی پھول ہر کس نہ کرنا انگلی صرف مرحہ کی سمت اشارہ کیا کیونکہ یہ مرحہ سامن ہے مرحہ سامن میری عزت غیرت سب کچھ آئندہ یہ گلی تو دور اس شہر میں بھی نظر آئے تو میں ایک پل بھی ضائع کیے بغیر تمہاری جان لے لوں گا اس نے گویا ایک ایک لفظ چبہ ڈالا تھا پھر فیز آلم کو کالر سے یوں ہی پکڑے چوکھٹ سے باہر ڈھکیل دیا اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنی منحوس شکل سمیت اس شہر سے نکل جاؤ محلے داروں کے نکلنے کے بعد دروازے کو کھڑا کیا سوال کیا تھا مرحہ کا زہم ادھیڑا تھا وہ تڑپ کر اسے پرے دھکیلتی کمرے میں بند ہو گئی مرحہ یہ کیا بچپنا ہے دروازہ کھولو بات کرو مجھ سے سامن نے دروازہ دھڑ دھڑایا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو دوسری طرف وہ سسکیوں کے درمیان بولی سامن بے چین ہوا اچھا یار بات نہ کرنا پر دروازہ تو کھولو اس طرح کسی بھی مسئلے کا حل نہیں تلاشا جاتا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تو تم ہو نہ تم میری زندگی میں آئے ہوتے اور نہ میں یوں برباد ہوتی کیا ملا تمہیں یوں میری زندگی سے کھیل کر ایک شکایت کے بدلے کے لیے تم نے میری پوری زندگی تباہ کر ڈالی مانتا ہوں میرہ میں نے تمہارے ساتھ قلط کیا پر یقین مانو وہ ایک چھوٹا سا مزاق تھا ورنہ میں نے کبھی دل سے تمہارا برا نہیں چاہا لہجے میں بے بسی سے مٹ آئی پر میرے ساتھ تو برا ہو گیا نا زامن تمہیں ایک مزاق کا نام دے کر بریو زمہ ہو گئے لیکن ساری زلط اور اسوائی تو میرے حصے میں آئی وہ بے اختیار سس کی بانٹ تو رہا ہوں تمہارے ہر درد کو یقین مانو میرہ تمہارا ہر آنسو میرے دل پر گرتا ہے تمہیں پتا ہے میرہ میں مجنوب کو دنیا کا بے وقوف ترین انسان سمجھتا تھا کوئی پاگل ہی ہوگا جو سہراؤں کی خاک چھانے ایک لیلہ میں ایسا کیا تھا جو وہ خود کو گما بیٹھا لیکن جانتی ہو آج مجھے معلوم ہوا ہے کمال لیلہ کا نہیں کمال عشق کا تھا اور وہ عشقی کیا جو انسان کو خاک نہ کرے بادل سوڑ سے گرجے تھے اور ہلکی ہلکی کنمن ہونے لگی تھی دیکھو یار یہاں سہرہ تو نہیں ہے پر بارش ضرور ہو رہی ہے ایسے میں میں خاک ہونے سے رہا پر یار میری قلفی ضرور بن جائے گی مگر دوسری طرف وہ سامن کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش میں دنگ سی کھڑی تھی دیکھو اگر اب بھی تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں توڑ دوں گا بارش نے شدر تک تیار کی تھی اور پل میں اسے بھگو ڈالا تھا کپ کپی الگ تاری تھی سامن کی دھمکی کا خاطر خواسر ہوا اور دروازہ کھول دیا گیا وہ پھرتی سے اندر داخل ہوا مان وہ پھر سے بن نہ کر دے تمہیں پتا ہے باہر میرا کیا حال ہو رہا تھا ایسے بھی کوئی کرتا ہے یعنی حد ہو گئی بے حسی کی بھیگی شرٹ اتار کر دور اچھا لی اب رونا تو بند کرو یار اور دیکھو میں واقعی میں تھنڈا ہو رہا ہوں سوسو کرتی وہ اتنی پیاری لگی کہ زامن کی رگے شرارت پھڑک اٹھی اور کھینچ کر اسے خط میں پھینچ لیا چھوڑو مجھے میرے حد تپ اٹھی پر دوسری طرف بھی زامن تھا جس نے اپنی گرفت اور زیادہ مصبوط کر لی تمہاری وجہ سے بارش میں بھیگا ہوں اب کچھ سزا تو تمہاری بھی بنتی ہے وہ مخمور سے لہچے میں بولا مرہا نے کچھ دیر مساہمت کی اور پھر تھک کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا میں جانتا ہوں تم اکڑنے کا صرف دکھاوا کرتی ہو اندر سے تم دری سہمی ہوئی چڑیا کی مانند ہو اور تمہیں میری ضرورت ہے مگر کہتی نہیں ہو یہ الگ بات ہے وہ آج پھر اس کے سینے سے لگی سو گئی تھی زامن نے اسے بیٹ پر لیتایا اور خود بھی سوفے کے بجائے سرہ فاصلے پر بیٹ پر لیت گیا خدا کرے ساری عمر ہمیں منزل نہ ملے بہت مشکل سے منایا ہے اسے ساتھ چلنے کو آر یو آل رائٹ مرہا نے صبح سے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تو سر میں درد شروع ہو گیا چونکہ زامن کا آج آف تھا اس لیے وہ کھر پر ہی موجود تھا مرہا کو سر پکڑے بیٹھا دیکھ کر وہ فکر مندی سے گویا ہوا ہاں بس سر میں درد ہو رہا ہے دوائی لونگی تو ٹھیک ہو جائے گا جواباً وہ خود ہی انگلی کی پوروں سے سر کو دباتے ہوئے بولی ارے دوا کھانے سے چند پل کے لیے غائب ہوگا اور پھر سے لوٹ آئے گا میں ایسا کرتا ہوں تمہارے سر میں مالش کر دیتا ہوں لیکن مرہا تامل کا شکار ہوئی میں تیل سمیت واپس آیا پر تم کیسے وہ اب بھی قریزان تھی میں کیسے کا کیا مطلب وہ اسے استفامیہ دیکھنے لگا پھر سمجھنے پر تھیرے سے مسکر آیا کہیں انکار اس لیے تو نہیں کر رہی کہ لوگ مجھے جو رکا غلام کہیں گے وہ شریر ہوا اگر سمجھیں تو کہہ دینا تم میری پروفیسٹ رہی ہو اور عمر میں بھی مجھ سے دو سال بڑی ہو اب میں تمہاری ذرا سے خدمت نہ کروں تو بے عدب کہلاؤں گا گزرے دنوں کی ایک نیچی سی یاد نے مسکراہت کو گہرا کیا جبکہ میرہ آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھی تھی بالوں میں گردش کرتی انگلیوں نے ایک سکون پہنچایا تھا جس کے سبب اس پر غنود کی تاری ہونے لگی تھی میں آج دوسری دفعہ کسی کے سر کی مالش کر رہا ہوں ایک دفعہ مام کے سر میں کی تھی اور دوسری دفعہ تمہارے پتہ ہے مام کہتی ہے میرے ہاتھ میں جادو ہے جو درد کو جڑوں سمیت باہر کھینچ لیتا ہے کاش میں تمہاری مسیحائی پر بھی پورا اتروں آخر میں لہجے میں یاسیت اتر آئی تھی چھک کر میرہا کو دیکھا جو کب کی سو چکی تھی سامن نے ایک افسردہ سانس کھینچتے میرہا کو اٹھا کر پیٹ پر لیتایا اور خود کمرے سے باہر آ گیا اگلے دن وہ آفیس جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آیا تو نظریں میرہا کے طاقب میں دوڑائیں جو دانا چکتی چڑیوں کو دیکھنے میں محف تھی اچھا یار میں آفیس جا رہا ہوں تم اچھے سے دروازہ بند کر لینا پر جواب ندارد یہ نائنصافی ہے یار بندہ پیار پھرا جملہ نہ سہی کوئی دعا ہی دے رہا لتا ہے لہجے سے شکایت بھری مایوسی جھلکی میری دعا سے کیا تم محفوظ رہو گے وہ چڑیوں پر نظریں جمعے بولی ہو سکتا ہے میرے سر پر کوئی بلا ہو اور وہ تمہاری دعا سے تل جائے وہ پرجوش ہوا مگر اس پار وہ خاموش رہی اچھا چلو دعا نہ سہی کوئی بدعا ہی دے ڈالو مایوس ہونا زامن نے سیکھا ہی نہیں تھا میں تمہیں بدعا کیوں دوں گی وہ حیران سی نکسک سے تیار زامن کو دیکھنے لگی جس کی وجاہت ہمیشہ کی طرح پاپلے رشک تھی کیونکہ میں نے تمہاری زندگی پر بات کی ہے وہ میرا نصیب تھا اور نصیب اور قسمت سے کون گر سکتا ہے وہ رسان سے بولی یعنی میں ہر جم سے بریو سمہ ہوا وہ ششتر ہوا میں نے کہا نا وہ میرا نصیب تھا اس میں تمہاری کیا غلطی اور اور مرحا کے سادہ سے جملوں نے سامن کے اندر شگوفے کھلا ڈالے وہ چند پل متحر سا اسے دیکھنے لگا اور اگلے پل اس کی پیشانی پر لپ رکھ دئیے وہ اس کی جسارت پر دنگ رہ گئی اپنے پیار کی مہر ثبت کرنے کے بعد سامن جا چکا تھا مرحا کی رنگت سرخ پڑی غصے سے نہیں حیاء سے یہ امان اللہ اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کے درمیان وہ مشکل بول پائی تھی گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے تین بج گئے تھے مرحا نے سامن کے پسم کا کھانا بنایا اور خداینے کے سامنے آگ کھڑی ہوئی آج بڑے دنوں بعد وہ خود کو دیکھ رہی تھی تیار تو وہ پہلے بھی نہ ہوتی تھی پر اببہ کے گزر جانے کے بعد تو وہ خود سے مکمل طور پر لا پرواہ ہو گئی تھی لیکن آج دل بننے سورنے کو چاہ رہا تھا کسی کے لیے خاص اور اہم ہونے کا احساس ہی نیا تھا سامن کے لبوں کا لمس فیشانی پر چاند سے جمک رہا تھا وہ اس نئے سے لمس سے پہلی دفعہ آگاہ ہوئی تھی دل الگ ایک نئے تال پر تھرک رہا تھا دل کی حالت کیا بدلی سب کچھ نیا نیا اور حسین لگنے لگا مرد کی محبت عورت کے لیے خوشبودار ہوا کے چھونکے کی مانند ہوتی ہے جو چھو کر گزرتی ہے تو روم روم کو مہکا دیتی ہے اب یہ عورت پر منحصر ہے چاہے تو خود کو مہکا لے یا پھر دامن سمیت کر گزر جائے اور مرہا نے خود کو اس چھونکے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہکنے کا فیصلہ کیا تھا سامن کے لیے دل تو اسی دن کشادہ ہو گیا تھا جب وہ اس کی دھال بن کر فیض عالم پر پل پڑا تھا پر جس طرح وہ مرہا کو سنبھالتا آیا تھا اس کے ہر زخم پر مرہم رکھتا گیا تھا دل میں چھپی نفرت کی آخری چنگاری بھی نکل گئی تھی وائٹ لانگ فراغ جس کے گلے دامن پر گلابی موتھیوں کا خوبصورت کام بنا تھا گلے میں جھولتا گلابی دپڑتا پلکوں پر مسکارہ لگا کر پنک لپ کلاؤز کا ایک کوٹ موٹوں پر کیا آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ ایک پلک کے لیے متحر سے رہ گئی خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی پر اس سرہ سی تیاری نے ایسا نکھار بخشا کہ آئینے سے نظر چھڑاتی اببہ کے کمرے میں آ گئی آپ ٹھیک کہتے تھے اببہ اگر مجھ پر کوئی عزت کی چادر ڈال سکتا ہے تو وہ صرف زامن ہے وہ شخص جس کے غیر سمداری سے میں نالا رہتی تھی جس کے نزدیک زندگی تھرل اور انجوائمنٹ کا دوسرا نام تھی وہی آج میرے درد کا مدعبہ بن چکا ہے ہر مسئبت خود پر جھیل کر وہ میرے تحفظ کا ذریعہ بن گیا ہے پر تھوڑا سا شرارتی ہے توپٹے سے تصفیر پر لگی نادیدہ گرد صاف کی لیکن اس کی یہی شرارتیں میرے اندر زندگی کا احساس سے گائے رکھتی ہیں میری خزان جیسے زندگی میں شگوپے کھلاتی ہیں لیکن لاپروا وہ اب بھی ہے دیکھیں شام ہو رہی ہے اور موصوف کا کہیں آتا پتا ہی نہیں ہے ایک نظر گھڑی کو دیکھا پتا بھی ہے میں گھر میں اکیلی ہوں لیکن نہیں موصوف کو تو اپنی منمانی کرنے کی پڑی ہے نیروٹھے پن سے کہتے سر جھٹکا مگر دوسرے ہی پل کال سترنگی ہوئے پلکوں میں لرسش اتر گئی مجھے اس کا انتظار کرتے ہوئے ایک عجب سا سکون مل رہا ہے ایک فسوسہ ہے ان لمحوں میں بے نام سا کیفہ سرور دل میں اندر کہیں اس کے نام کی کنمن ہو رہی ہے میں چاہ کر کیوں سے خفا نہیں ہو پا رہی حالانکہ کوئی کم نہیں ستایا اس نے آپ ٹھیک کہتے تھے مرد کی محبت صبح کی ازان جیسے مقدس اور پاک ہوتی ہے آج جب اس کی پاکیسکی نے میرے دامن کو تھاما ہے تو محسوس ہوا ہے محبت کے بغیر تو زندگی کھوکلی اور ادھوری ہوتی ہے شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے انتظار کی کھڑیاں تھیں کہ ختم ہو کر ہی نہ دیتی تھی شامن ابھی تک آیا کیوں نہیں وہ بے چین سی تصویر کو واپس رکھتی سہن میں نکل آئی کہاں رہ گئے ہو زامن پلیز آجاؤ اب مجھے واقعی میں کھپراہٹ ہونے لگی ہے سہن میں چکراتے وہ رو دینے کو تھی تب ہی فون بسنے لگا ہلو زامن کہا ہو تم کال ریسیف کرتے بے قراری سے گویا ہوئی میسیس زامن دوسری طرف اے پیس سے اجنبی آواز کنجی ہاں دل کو وسوسوں نے گھیرا مستر زامن کو گولی لگی ہے وہ اس وقت اسپتال میں ہیں جتنا جلدی ہو سکے آپ پہنچ جائیں کال راپ ہو چکی تھی جبکہ وہ شل اور ساکت وجود لیے فون کو گھوڑنے لگی دماغ میں سائن سائن ہو رہی تھی ہو سکتا ہے میرے سر پر کوئی بلا ہو اور وہ تمہاری دعا سے ٹل جائے سماعتوں میں زامن کی پرجوش سے آواز ٹکرائی کتنا خوش تھا وہ آج کر سے جاتے ہوئے نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا ابھی تو میں نے تمہیں خدا سے مانگا بھی نہیں وہ کیسے تمہیں چھین سکتا ہے ہچکیوں سے روتی پوٹ کھڑی ہوئی وہ مشکل خود کو گھسیتے ہسپتال تک پہنچی تھی سامن کا اندر آپریشن چل رہا تھا جب تانگوں پر کھڑے رہنا ناممکن ہو گیا تو کوریڈور میں رکھے پینچ پر گرسی گئی اس کو جتنی بھی صورتے زبانیات تھیں انہیں پڑھ کر سامن کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی بشر حیات کے ساتھ کوریڈور میں داخل ہوتی ساریا نے ٹھٹک کر اس مومی مجسمے کو دیکھا جو ارد کرد سے بیگانہ اپنے اللہ سے راز و نیاز کرنے میں مشہول تھی شاید وہ چراخ لے کر بھی ٹھونتی تو زامن کے لیے ایسی لڑکی نہ ٹھون پاتی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں انکل وہ ٹھیک تو ہے خطرے کی کوئی بات تو نہیں ڈاکٹر کی کیمن سے باہر آتے بشر حیات پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی خطرے سے باہر ہے وہ بولی صرف چھوکا گزری ہے کچھ ہی دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیں گے بشر حیات نے تحمل سے جواب دیا اور ان کی بات سنتی مرحہ کی آنکھوں سے تشکر کہ مارے آنسو پہ نکلے مرحہ بیٹا پہلے آپ جا کر مل لو زامن سے روم میں شفٹ کرنے کے بعد ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی بشر حیات نے اس کی حالت کے پیش نظر پہلے اسے کمرے میں بھیجا ان کا شکریہ آدھا کر دی اس کی روح تک سکمی ہوئی تم ایسے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے شرارتیں کرتے اور مجھے ستاتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہو پیشانی پر بکھرے بالوں کو دھیرے سے سمیت کر لب رکھ دیے جانتے ہو آج تمہارا ریزلٹ آناؤنس ہوا ہے اور یہ دیکھ کر کہ تم نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے مجھے بلکل بھی حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ میں جان گئی ہوں تم زامن ہو زامن بشر حیات جو کچھ بھی کر سکتا ہے اسی لئے میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے اور تمہارے فیورٹ کلر کا ڈریس بھی پہنا ہے دیکھو اور بتاؤ میں وائٹ کلر میں کیسی لگ رہی ہوں وہ بے بس ہوئی ایک شریر آنسو ٹوٹ کر زامن کے گال پر گرا پلیز آنکھیں کھولو زامن رونے میں اور شدت آئی مجھ میں بے بس ہو تم یوں کے زمانے والے میری مٹی سے میرے بات نکالیں گے تمہیں تم ہوش میں تھے اور پچھلے دس منٹ سے ناٹک کر رہے تھے سامن کے شیر پڑھنے پر میرہ پھڑکی اف کورس دھیرے سے مسکر آیا اگر اب بھی سوتا رہتا تو اتنے خوبصورت انکشاف سے محروم رہ جاتا بات کے آخر میں کنکھیوں سے اسے دیکھا تم ایک نہایت بدتمیز قسم کے فضول انسان ہو جس بات میں بہ کر وہ خود کو آشکار کر بیٹھی تھی خفت کے مارے پورا حال تھا اسی لئے روخی پھیر گئی سنو تم جیت ہو میری اسی لئے ہار جاتا ہوں سامن نے کلائی تھام کر روخ اپنی سمت موڑا اور ہاتھ کی پشت پر لب رکھ دئیے وہ بری طرح پلش کر گئی جبکہ اس کی حرکت پر میرہ سے نظریں اٹھانا محال ہو گیا سامن نے کھلتے گلاب جیسے منموہنے روپ کو آنکھوں کے رستے دل میں جسپ کیا یہ سب کیسے ہوا مسلسل خود پر جمی نظروں سے خائف ہوتے وہ بات بدل گئی فیض عالم کی نوازش سے وہ تنفر سے گویا ہوا فیض عالم میرہ کی ریڑ کے ہڈی میں سنسنہ ہڈ توڑ گئی جبکہ وہ اس کی حالت سے بے خبر مزید گویا ہوا آفس میں کام کم تھا اسی لئے آج میں جلدی اٹھایا تھا واپسی پر سوچا کیوں نہ تمہارے لئے پھول ہی لیتا چلو مگر اچانک فیض عالم سامنے آ گیا وہ اس دن ہوئی بے صدی کا بدلہ لینے آیا تھا اسی لئے مجھ پر فائرنگ کر دی چونکہ وہ نشے میں تھا اس کے تمام نشانیں خطا ہو گئے پر ایک گولی میرے کندھے کو چیرتی ہوئی گزر گئی میں شاید کسی کی دعاوں کے سائے میں تھا برنا آج میں چار کندھوں پر تمہارے سامنے ہوتا سامن اس نے ٹوکتے ہوئے لبوں پر ہتھیلی جمع دی سامن نے چونک کر اس کے خفا خفا سے روپ کو دیکھا میرہ کا وہی ہاتھ پکڑ کر ہالے سے دبا لیا اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے خوش فہمی ہے تمہاری برنا میں تو تم سے نفرت بھی نہ کروں وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تو کس نے کہا ہے نفرت کرو بس اسی طرح میری پروا کرتی رہو اور رہی محبت تو اس کے لئے میں ہی کافی ہوں وہ دور کھڑی میرہا کے آنکھوں میں جھانک کر بولا وہی محبت جو تمہارے نستی کسی کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی یاد ہے نا تم نے کہا تھا استعمال کرو اور پھینک دو بقواس کی تھی میں نے میری باتوں سے تم اتنی انسپائر نظر آ رہی تھی کہ میری رگ شرارت بڑک اٹھی ورنہ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ محبت کے پیچھے کون بے وقوف جوگ لیتا پھرے مگر دیکھو میں بھی انہی بے وقوفوں میں شامل ہو گیا تمہاری خاطر اپنے گھر بار اپنے لائف سٹائل تک کو چھوڑ دیا سامن نے تفصیل سے اس کے غلط فہمی دور کی اور وہ جو تم کلاس روم میں اور باہر مجھے تنگ کرتے تھے میرہانے لگے ہاتھوں ایک شکوا کر ڈالا وہ یار تم غصہ کرتی اتنی حسین لگتی تھی کہ میرا دل بار بار تمہیں تنگ کرنے کو کرتا تھا کوئی غصے میں اس قدر بھی پیارا لگ سکتا ہے کیا اب اس میں میرا کیا قصور تمہاری اینگری لوگ کی اتنی عادت ہو گئی تھی اگر کبھی تم ہستی تو پرائی پرائی لگتی تھی یعنی تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتے تھے آنکھیں سکیڑ کا زامن کو بغور کھورا یار زامن زج ہوا وہ سٹوڈنٹ لائف تھی تب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن وہ سب یونیورسٹی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا آئندہ میرے باپ کی بھی توبہ جو تمہیں تنگ کروں یا ستاؤں مہاورتا نہیں حقیقتا کان پکڑے اگر دوسرے ہی پل لبوں سے کراہ نکلی کیونکہ وہ زخمی بازو کو ہلا بیٹھا تھا بہت درد ہو رہا ہے وہ تڑپ کر اس کی سمک پڑھی ہم زامن نے شرارت سے اس بات میں سر ہلا دیا مرہا نے جھجکتے ہوئے اس کے زخم پر اپنے لب رکھ دئیے یہاں بھی پیشانی پر انگلی رکھی مرہا نے لب پیشانی پر رکھ دئیے اور یہاں بھی زامن نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اس کی شرارت کو سمجھتی مرہا نے بازو پر ایک چپت رسید کی بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ جو تم مجھے اتنا تنگ کرتے ہو یہ اس کی ہی سزا ہے اچھا اور اس کا کیا جو تم نے مجھے تنگ کیا میں نے کب کیا سامن کے شکپے پر مرہا حیران ہوئی وہ جو تم میرے سینے پر سر رکھ کر سکون سے سو جاتی تھی اس کا کیا جانتی بھی ہو میں کتنے چتنوں سے تمہیں خود سے دور کرتا تھا ہاں تو بالکل ٹھیک ہوا تمہارے ساتھ شرارت سے کہتی سامن کی پہنچ سے دور ہوئی جبکہ اس نے ہاتھ واپس کھینچتے اسے گھورا صرف کچھ دن بچو پھر دیکھتا ہوں تم مجھ سے بچ کے کہاں جاتی ہو مرہا نے کوئی جواب نہیں دیا پس لبوں پر شرارتی مسکان سجائے اس کا دل جلاتی رہی اب کسی طبیعت ہے تمہاری زیادہ درد تو نہیں ہو رہا ساریا پیشانی پر بوسا دیتی محبت سے گویا ہوئی اوف ان دونوں ساس پہنوں کا پیار جتانے کا انداز پہلے بہت تکلیف تھی بہت درد بھی ہو رہا تھا پر اب ایک نظر مرہا کو دیکھا آپ آگئیں تو بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں میں نے بہت زیادتی کر دی نا تمہارے ساتھ ساریا اپنے کیے پر نادم ہوئی ہاں بہت زیادہ لیکن میرے ساتھ نہیں خود کے ساتھ جب رہ نہیں سکتی تھی میرے بغیر تو کوشش ہی کیوں کی ان کا ہاتھ ملائمت سے دباتے مصنوعی خفقی سے بولا یہ مرہا ہے مرہا زامن آپ کی بہو خاموش کھڑی مرہا کا تعرف کروایا یہ میری بہو نہیں ہے ساریا کے نخود سے کہنے پر کنکھیوں سے بشر حیات کو دیکھا جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی ساریا چلتی ہوئی پتھ بنی مرہا کے پاس آکھڑی ہوئیں یہ میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہے زامن کے سینے میں اٹھکی سانسیں بہال ہوئیں اور دم بہت سے وہ ان کی پھیلی باہوں کو دیکھتی رہی اس سے پہلے میرا موڈ چینج ہو اس سے کہو یہ میرے گلے لگے ان کی دھمکی پر مرہا فٹ سے ان کے سینے سے جا لگی زندگی میں پہلی بار ماں کے وجود کی خوشبو ملی تھی آنکھیں لبا لب پانیوں سے بھر گئیں بشر حیات نے وکٹری کا نشان بنا کر زامن کو دیکھا اور موبائل پر آتی کال سننے کے لیے روم سے باہر چلے گئے تینکیو مائی دیئے مام زامن نے محبت سے ان کا ہاتھ تھاما تینکیو تک تو ٹھیک ہے پر یہ میرا نہیں مرہا کا ہاتھ ہے ساریا شوک ہوئیں جبکہ مرہا پلش ہو گئی آپ کی گنجائش بھی یہی نکلتی ہے وہی ہاتھ ساریا کی سنکھ پڑھایا جس میں پہلے ہی مرہا کا نازک کامتہ ہاتھ موجود تھا تب ہی دروازہ کھول کر بشر حیات اندر داخل ہوئے ایس پی زیشان بیگ کی کال تھی فیض عالم پلش مقابلے میں مارا جا چکا ہے ان کے انکشاف پر سب ہی دمبخود رہ گئے سامن نے کنکھیوں سے مرہا کی سن دیکھا جس کے چہرے پر ایک پل کے لیے تغیر رونما ہوا اور دوسرے پل وہ نومل ہو گئی اب وہ سے کیا بتاتی کہ اس کی ہمراہی میں رہ کر وہ اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ فیض عالم کو خوف تو کہیں دور جاس ہویا تھا فس کم جہاں پات فیض عالم نے کس طرح مرہا کی زندگی میں زہر کھولا تھا اس سے بشر حیات انہیں آگاہ کر چکے تھے اور مرہا کی تباہی میں کہیں نہ کہیں ان کے بیٹے کا بھی ہاتھ تھا یہ جان کر وہ مرہا کے لیے دل سے ساری قدورت مٹا چکی تھی ساریاں مسکراتے ہوئے مرہا کو زامن کے بچپن کا کوئی قصہ سنا رہی تھی جسے سنتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک ٹھیمی سے مسکران تھی سامن نے تمانیت سے اپنے پیاروں کے کھلتے چہرے دیکھے اس کے ہاتھ میں ابھی بھی مرہا اور ساریاں کا ہاتھ موجود تھا جنہیں کبھی نہ چھوڑنے کا وہ خود سے احد کر چکا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا ایک مرد کو بہترین شخص بنانے میں دو عورتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں پہلی اس کی ماں اور دوسری اس کی بیوی یہ دو رشتے ایسے ہیں جو آئینے کی طرح ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اگر ہستے ہیں تو آپ کے ساتھ روتے بھی ہیں مگر یہ شیشے کی طرح ناسک ہوتے ہیں سراسی تھے سے پاش پاش ہو کر پکھر جاتے ہیں اور زامن بچر حیات اس معاملے میں خوش قسمت ثابت ہوا تھا کیونکہ ٹوٹنے سے پہلے ہی وہ ان کو سمیٹ چکا تھا اتنا آہستہ کیا ہے تیری جانب کا سفر عشق کرنے کے لیے عمر پڑی ہو جیسی تیری جانب کا سفر